اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیو ٹی وی اور آپ کا مذبان حافظ محمد انس آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین اس وقت میں شاپر شہر کے ریلوے سٹیشن پر موجود ہوں یہ ایک بہت ہی قدیم ریلوے سٹیشن ہے شاپر شہر کا تو اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاپر شہر بھی ایک قدیم شہر ہے اور یہاں پہ بہت ساری قومیں آباد تھی اور آپ کو شہد بتا ہو کہ شاپر شہر یہ ایک ڈیویزن تھا پہلے سرگودہ کے بننے سے پہلے سرگودہ ایک تحصیل تھی لیکن اب سرگودہ ڈیویزن ہے پہلے شاپر شہر سے سارے انتظامی جو ہیں کام وہ سنبھالے جاتے تھے لیکن اس وقت شاپر ایک تحصیل ہے تو ابھی بیسیکلی آپ کو اس ریلویز سٹیشن کا ہم وزیڈ بھی کروائیں گے تو ابھی آپ کو میں دکھانے والا ہوں کہ اس مین روڈ سے جو اس ریلویز سٹیشن کی طرف یہ روڈ جا رہا ہے اس کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ سارا بلکل ڈیمیج ہوا پڑا ہے تو نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ دی جاتی ہے اور دوسری طرف جو ریلویز سٹیشن ہے اس کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا جیسے کہ ابھی آپ کو میں آکے ویڈیو میں دکھاؤں گا اس ریلویز سٹیشن کا حال اور ویڈیو میں آپ کو باقی معلومات بھی فرام کریں گے ناظرین ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کا یہاں پہ کیا حال ہوا پڑا ہے آگے یہ اصل میں یہ روڈ تھا جو ابھی یہ تھوڑا سا حصہ جہاں اس روڈ کا بلکل ٹھیک ہے ناظرین پہلا جو کلو ہے وہ تو ہمیں مل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے شاپور شہر کی جو اس ریلویز سٹیشن کی مین دیوار ہے اس پر جو شاپور شہر کا نیم ہے وہ بھی بلکل میٹ چکا ہے اٹ لیسٹ یہ تو لکھنا چاہیے تھا ان کو ناظرین یہاں پہ یہ پیسنجر کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے جو اس دور میں لگائی گئی تھی اور ابھی تک موجود ہیں ابھی آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ جو چیئر سپیٹ ہیں یہاں پہ یہ انہوں نے سیٹے لگائی ہوئی ہیں ان کا ابھی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اس دور کی یہ سیٹے لگی ہوئی ابھی تک موجود ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ابھی تک پہنچا اگر یہی پاکستانی گورنمنٹ نے لگائی ہوتی تو نہ جانے کیا حال ہوتا اور یقین مانے کوئی نشائی یا کوئی ایسا انسان چوری کرنے والا بھی ہمت نہیں کر سکتا کہ انہیں وہ کھاڑ پائے اس مضبوطی سے انہیں نے لگائی ہوئی ہیں ناظرین ان کی جو آپ مضبوطی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اور ان کے اوپر جو لکڑی کا مٹیریل لگا ہوا ہے وہ بھی کافی مضبوط ہے اور پائدار ہے اوپر آپ اس کی جو چھت ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہے تو اس کی خستہ حالت لیکن دیکھنے میں کافی مضبوط لگتی ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے خود آکے ویڈیو میں تو آپ کو نہیں لگے گا لیکن میرے حیال سے جب آپ خود آکے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقع ہی بہت مضبوط جو چھت بنائی گا یہ سامنے لڑکے کھیل رہے ہیں اور زہری سی بات ہے اب جب ریلوی سٹیشن پہ گورنمنٹ کی پروپرٹی ہے ایک تاریخی اساسہ ہے ہمارا تو جب یہاں پہ کام نہیں ہوگا جب یہاں پہ گورنمنٹ کے یوز میں نہیں ہوگا تو یہاں پہ عوام نے کرکٹ ہی تو کھیلنا ہے اب تو ناظرین یہ ٹکٹ گھر ہے اس وقت کا اور یہاں پہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹکٹ ملتے تھے اور یہاں پہ چھوٹی سی وینڈو لگی ہوئی ہے جہاں سے ٹکٹ وغیرہ ملتے تھے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی اور یہ بلیک بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی تو وہ یہاں پہ لکھ سکتے تھے کافی اچھا سیٹ اپ تھا شہر کے حوالے سے یہ ریلوی سٹیشن اس حوالے سے کافی اچھا ہے کہ جتنی مقدار جتنی یہاں پہ لوگ تعداد میں موجود ہیں لوگ اس حوالے سے اس ریلوی سٹیشن کا سائز اور اس کی سہولیات کافی ہیں لیکن اس وقت اس کے پہ وجود یہ ریلوی سٹیشن ابھی تک صحیح حالات میں موجود نہیں ہے کیونکہ شاید یہاں پہ ٹرائفک نہیں ہوگی ہے تو ناظرین ابھی ہمارے ساتھ زشان بھائی موجود ہیں اور ان کی ٹیم بھی موجود ہے اور یہاں پہ ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو شاپور شہر کا ریلوی سٹیشن ہے تو یہ کب سے موجود ہے صحیح یہ کانفارنسو فگر تو نہیں پتا لے بہت سے کافی پرانا ہے اچھا تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا یہاں پہ گورنمنٹ کا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو لوگ کس طرح آکے مطلب یہاں پہ ٹکٹے خریدتے ہیں یا یہ دفتری کام سارا کیسے سرانجام ہوتا ہے اس طرح کا کوئی کام ہوتے نہیں یعنی کوئی ٹکٹ وغیرہ کوئی لوگ آتے نہیں ویسے لوگ ویسے بسوں وغیرہ پر یا دکشے وغیرہ پر سفر کرتے ہیں تو یہاں رکھتی نہیں یہاں لوگ آتے نہیں مطلب یہاں پہ بالکل ہی کام تمام ہے یہاں بالکل سٹیشن یعنی کوئی کام نہیں یہاں بالکل بند پڑھا ہے یہ ہوگی بات کہ نہ ہوگی پانس نہ بجے گی پانس ہے ایسا ہی بات ہے تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ لوگ تو آتے ہوں گے مطلب کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ کافی عبادی ہے میں نے سنیا ہے تو یہاں پہ ان کے ممان وغیرہ یا کوئی بھی کہیں سے بھی دور سے آئے تو وہ ٹرین سے آئے تو مطلب یہاں پہ ٹرین نہیں رکتی نہیں یہاں ٹرین نہیں رکتی ہے سر بہتا رکتی ہے یا پشاہ وغیرہ رکتی ہے یہاں سے وہ کسی یعنی اور چیز پہ آ جاتا ہے بس وغیرہ رکتی ہے مطلب یہ سٹیشن گورنمنٹ نے بلکل بند کر دیا ہے ہمارا ایک تاریخی اساس ہے جو گورنمنٹ نے بلکل اس کو کلوز کر دیا ہے جیسے گورنمنٹ کی مرضی ناظرین یہاں پہ یہ ریلوے ٹریک ہے جہاں سے ٹرین تو گزرتی ہے لیکن ٹرین رکتی نہیں ہے اس شہر میں ہمارا رکتے ہیں ہمارا رکتے ہیں ہمارا رکتا ہے وہ شاشد ہوں آپ جائے آپ انہذا لئے ساپنے لوگ یہ سکتے ہیں کہ بیٹ منٹن کا میدان بنا ہوا ہے یہ آپ ریلوے سٹیشن ناظرین یہ یہاں پہ ابھی آپ کو سامنے دفتری رومز نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ابھی آپ کو میں تفصیلا یہ بتاتا ہوں ناظرین یہ پارسل گودام ہے جو اس وقت کوئی بھی ریلوے کے جو پارسل آتے تھے مطلب کچھ لوگوں کے جو سمان آتے تھے پارسل بیارہ وہ یہاں سے رسیو کر سکتے تھے اس گودام سے تو اس کے بعد یہ یہاں پہ دفتر سٹیشن ماسٹر ہے یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نام سے ہی زائد ہو رہا ہے کہ سارا کام جو ہوتا تھا وہ اس روم میں مطلب سارا انجام دیا جاتا تھا مطلب جو ٹکٹے وغیرہ اور دفتری کام جو سارا تھا وہ اسی روم میں سارا انجام دیا جاتا ہے تو یہ یہاں پہ اوقاتکار بھی لکھی ہوئے ہیں لیکن آپ مت آئیے گا کیونکہ یہاں پہ دفتری عملہ موجود نہیں ہے جیسے کہ ہم پہلے ہی پتا چکے ہیں ناظرین یہ سامنے اس وقت کے ریلوک جو ملازمین تھے ان کے لئے کوارٹر ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ابھی یوز ہیں ناظرین یہ سامنے ایک اور گوڈام ہے اس کا نام ہمیں صحیح طرح دکھائی نہیں دے رہا آپ کو دکھائی دے رہا تو آپ ضرور پڑھئیے لیکن فیلال مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا تو ابھی آپ کو میں اندر سے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر آخر کیا موجود ہے ناظرین یہ دن دیکھنے کو بھی ملنا تھا کہ گورمنٹ کی جو اساس ہے اس کے اندر ہمیں کبارڈ ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ بہت سارے جو ٹوٹی ہوئی لکڑیاں وغیرہ ہیں مطلب بہت سارے جو ٹوٹا ہوا سامان ہیں شاید اسی ریلویس سٹیشن کا ہے یا اور کئی کا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن اس گوڈام کے اندر آپ کو یہ کچھ ملے گا شاید یہ گوڈام بنے ہی اس لئے تھے پاکستان میں اکثر چیزیں انہی چیزوں کے لئے بنتی ہیں تو گورمنٹ تو پھر ان کو اپنی چیزیں سمجھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گوڈام میں سامان کی جگہ آپ کو بہت ساری قیمتی چیزیں ملیں گی جو آپ کو دنیا میں کہیں سے نہیں مل سکتے ناظرین جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلویس سٹیشن کے بالکل ساتھ یہ جگہ آپ کو سامنے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ریلویس والوں کو ہی ہے لیکن یہاں پہ سننے میں آیا کہ یہ اس جگہ پہ بہت بڑا سٹیشن بننا تھا لیکن جو اب خوشاب منتقل کر دیا اب یہ جگہ بالکل خالی ہے لوگ یہاں پہ آکے بیٹمنٹن اور والی بال وغیرہ گیمیں کھیلتے ہیں اور جو خانہ بدوش لوگ ہیں وہ بھی آکے یہاں پہ گزارہ کر لیتے ہیں آپ کو سامنے کچھ نظر بھی آ رہے ہوں کہ خانہ بدوش لوگ تو کچھ عرصہ بعد آئیں گے گرمی میں تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گی چندہ تاثے آکotechn ہو یگ бٹین آپ نے کچھ گوٹا کو سامنے کھناades آپ نے کچھ گئے س Enda آپ نے کچھ گئے آپ نے کچھ گھن کرنا آپ نے کچھ گھنی آپ نے کچھ گھنی